بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آٹے اور دہین کے آج ایک ایسی ریسی بھی بنائیں گے جس کا فائنل ریزلٹ دیکھنے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے اتنی آسان ریسی بھی ہے تو آئیے ریسی بھی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سٹیپ میں ہم ایک کپ آٹا لیں گے اور اس میں ایک ٹی سپو نمک اور چینی ڈالیں گے یہ تمام چیزیں ملانے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ نمک اور چینی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے جیسے ہی نمک چینی اور آٹا اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا اس کو گون دیں گے ہم دہین کے ساتھ ہم آئی پر سے گاڑا دیں ہیں کھٹا والا جس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو گون دیں گے اس کو گوننے کے لئے پانی کی ضرورت بلکل بھی پیش نہیں آئیں گی اب اپنے آٹے کو دہین کی مدد سے اچھے طریقے سے گون لینا ہے بہت آسان سی ایک ریسی بھی ہے جس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے جس کو بنانے میں میکسیمم صرف صرف دس منٹ لگتے ہیں اب ہم جب اس کو اچھے طریقے سے پہلے گون دیں گے آپ کے پاس یہ کوشش کیجئے کہ دہین جو ہے وہ ذرہ سا تھنڈا ہونا چاہیے جتنا زیادہ دہین تھنڈا ہوگا آپ کے پاس جو ڈو ہے وہ کافی زیادہ سخت بنے گی جب آپ اس کو اچھے طریقے سے گون لیں کہ لاسٹ ٹیپ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا تیل ڈال کے اس کو گون لینا ہے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ لازمی ریسٹ ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جیسی دس سے پندرہ منٹ گزر جائیں گے تو جو سخت سی ڈو ہے وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے گی اب آپ نے دیکھ لینا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈو تھوڑی سی سوفٹ ہو گئی ہے اور وہ بیلنے کے کابند ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس آٹے کے اوپر خوشک آٹا ڈسٹ کریں گے آگے پیچھ اچھے طریقے سے لگائیں گے اور اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے گون لیں گے ایک ہاتھ کی مدد سے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ اس کو اچھے طریقے سے گون لیں گے اس کے بعد آپ ایک لمبا سا آٹے کا ایک بیڑا بنائیں گے اور اس کے بعد اس کے حصے کریں گے اب آپ کو خودی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے اسے کتنے بیڑے بنانے ہیں یہ آپ نے کتنے سائز کی آگے دو رکھنی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کانٹ لینا ہے کہ تاکہ آپ کے پاس جو آپ آگے بنائیں گے ان کا جو سائز ہے چھوٹا ہو اب ہمارے پاس کیا ہے کہ تقریباً چھے اس کے آرام سے پیڑے تیار ہو جائیں گے اب چھے پیڑے ہمارے پاس تیار ہو جائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان تمام پیڑوں میں سے ایک پیڑا اٹھائیں گے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے اس کو ہم بیلیں گے آگے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ایک پڑا لیا اس کے اوپر پہلے آٹے کو ڈسٹ کیا اور آٹے کو ڈسٹ کرنے کے بعد ہم نے جسے نارمل جسے روٹی بیلتے ہیں آپ اسی طریقے سے اس کو بیلیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہاتھوں کی مدد سے اس کے ایچز کو ہلکا سا دبا لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہت زیادہ نہ موٹا نہ بہت زیادہ پتلا اس کو نہیں رکھنا اب آپ نے کیا کرنا ہلکے ہلکے ہاتھوں سے موٹی سی جو ہے وہ ڈو آپ نے بیل لینی ہے اب ہمارے پاس میکسیمم اتنا سائز بھی بہت ہے اور اس کی موٹائی بھی اتنی بہت ہے اب آپ نے یہ کام کرنا ہے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ کانٹی کی مدد سے جو ہے روٹی کے اندر جو ہے وہ سراخ کرنے ہیں آپ نے روٹی کے اندر صرف ایک طرف جو ہے وہ سراخ کرنے ہیں دونوں اطراف میں آپ نے اس کے سراخ نہیں کرنا ہے تو بلکل اتنا زیادہ زور سے بھی پریس نہیں کرنا کہ روٹی کے دوسری طرف جو ہے یہ سراخ چلے جائیں اب آپ کے پاس جیسے ہی آپ کے پاس اس میں سراخ کر دینا ہے تو فائنل آپ کے پاس جو روٹی ہے وہ کچھ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گی پھر اس کے بعد آپ نے پانچ منٹ اس کو مزید ریسٹ ہونے کے لئے جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے فائنل ہمارے پاس روٹی جو ہے وہ کچھ اس طریقے کی شیپ کی آج چکی ہوئی ہے اب نیکس ٹیپ میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی اس کو دس منٹ گزر جائیں گے اس کے بعد ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کو ہم نے سیکھنا ہے کم فلیم کے اوپر سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جس سائٹس پہ آپ نے سراخ کیے ہیں ان سائٹس کے اوپر آپ نے اس کو لکھ رکھنا ہے اور آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ پکانا شروع کر دینا جیسے ہی ایک سائٹ پک جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے دوسری سائٹ کو فلپ کر دینا ہے سائٹس میں سراغ کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو کہ روٹی آپ نے موٹی رکھیے تو وہ اندر سے پک جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پہلے ایک طرف سے سیکھنے کے بعد آپ نے اس کو جاہے وہ دوسری طرف سے بھی سیکھنا ہے اچھے طریقے سے جب آپ کو لگتا ہے کہ روٹی کی طرح یہ تیار ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے ایڈیشنل سٹیپ یہ کیا تھا یہ جیسے روٹی کو ہم بڑے فلیم کے اوپر پکاتے ہیں بلکل اس کو بھی اسی طریقے سے پکائیں گے اگر آپ چاہیں تو اس سٹیپ کو سکپ کر سکتے ہیں مگر میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ اس سٹیپ کو آپ نے سکپ کیوں کرنا ہے آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں مگر سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم آئے پاس فائنلی یہ روٹی تیار ہو چکے ہیں وہ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ کیا یہ چھوٹی روٹیاں ہیں مگر یہ چھوٹی روٹیاں نہیں ہیں دوسری طرف ہم نے کیا کرنا ہے طوے کے اوپر تھوڑا سا تیل ڈالنے کے بعد جو ہے ابلیوی چکن جو ہے اس کو ہم ڈال دیں گے ابلیوی چکن پہلے ہی میرے پاس موجود تھی اور وہ فریز تھی تو میں نے کیا کیا سب سے پہلے اس تمام چکن جو ہے اس کے اوپر ڈال دیں جیسے یہ سوفٹ ہو گئی اور جیسے اپنا کلر بدلنے لگے اس چیچ پہ تھوڑی سی لال مرچ اور نمک ڈالنے اس کے علاوہ آپ نے کوئی مسالہ نہیں ڈالنا اور اس کو اچھے طریقے سے بھون دینا ہے آپ نے اس کو تب تک بھوننا ہے جب تک اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے جیسے ہی تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا اور ہلکا سا کرسپی فرائے ہو جائے گی چکن تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ آپ کے اوپر جو چکن ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب دوسری طب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ جو روٹی بنائی ہوئی تھی کول اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ کیچپ لگانا ہے اب آپ نے اس کے اوپر جب کیچپ لگا دینا ہے اس کے بعد اس کیچپ کو ایسے سپریٹ کر دینا پوری روٹی پہ اگر کیچپ نہیں ہے تو پیزا سوچ وہ بھی آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے سٹیپ میں آپ نے جو کیچپ ہے اس کو تمام روٹی کے اوپر اچھے طریقے سے بچھا لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب کیچپ آپ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کے بعد یہ جو چکن ہم نے فرائی کی ہوئی تھی یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چکن جو ہے آپ کے پاس اوپشنل ہے آپ چکن کو جو ہے وہ سکپ کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو چکن ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں باقی چیزیں بھی ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے میں نے ایڈ کیا ہے یہ میرے پاس سپوزے ریلا چیز ہے جس کو میں نے ڈالا اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا گارنش کریں گے پیازوں کے ساتھ ہے اور پیاز ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑے سکھ ٹیمارٹر ہیں اگر آپ کے پاس کوئی لال رنگ کی شملہ مرچ ہے وہ بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے شملہ مرچ ہے وہ بھی آپ نے اس کے اوپر شملہ مرچ ایڈ کرنی ہے جو میں اس میں ایڈ کروں گے اس سے پہلے تھوڑی سی موزیرلہ چیز سائٹس پہ وہ ڈال دیں گے تاکہ جب یہ میلٹ ہو تو آپ کے پاس بہت اچھا کلر ہے اب تھوڑی سی جو آلیوز ہیں وہ اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اور آلیوز ڈالنے کے بعد آپ اس کے جگہ کچھ اور لال مرچے میں ڈال سکتے ہیں اب بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم آئے پاس پروڈکٹ جو ہے وہ یہ ریڈی ہو چکا ہوا ہے میں نے کیا کیا تھا اس کو مائکرو ویف کر لیا تھا جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ روٹی جسٹر میں بنا رہے تھے اسٹر میں اگر آپ نہیں سیکھ دینا تو آپ نے پین کے اوپر ہی ڈھک کر آپ نے اس کو ملٹ کر لینا تھا مگر اگر آپ نے اس کو مائکرو ویف کرنا ہے تو پھر روٹی کو دونوں ساتھ سے آپ نے اس کو پکا لینا تھا اس کے ساتھ ہی فائنلی روٹی والا پیزا جو ہے وہ آپ کے پاس ریڈی ہو چکا ہے امید ہے کہ ریسی بھی پسند آئی ہوگی